بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیمرہ سیٹ کر کے تو کھانا بنانے لگی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ میں ریسپی بھی آپ لوگ سے شیئر کروں گی اور اسی دوران میری بھائی کی مجھے کال آگئی کہ جو بھائی ہمارے اٹک میں رہتے ہیں تو کہہ رہے تھے کہ ان کی بہت شدید طبیعت حراب ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوئے اور یہ خبر سن کے جوینہ میری اتنی عجیب آلت ہو گی تھی کہ میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر نہیں کر سکی اور جوینہ میری طبیعت بھی بہت خراب ہو گئی تھی اور پھر جو ہے نا ہم لوگوں نے کھانا کھایا جب زہیر ڈیوٹی سے آئے تو جب بھی وہ ڈیوٹی سے آتے ہیں تو میں ان کو کوئی بھی بری خبر نہیں سناتی ہوتی ہوں میں پہلے ان کو کھانا دیتی ہوں میں گھر کی روٹین کو نارمل رکھتی ہوں میں کہتی ہوں وہ کھانا کھا لے اور یہ جو میری باجی ہوتی تھی جن کی ڈیتھ ہو گی تھی ان کی بھی یہی عادت ہوتی تھی کہ جب وہ کوئی بھی ہمیں بری خبر سناتی تھی تو ہم لوگ جب واپس آتے تھے تو پہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتی تھی تو میں نے بھی ایسی کیا میں نے کھانا بنایا میں نے ویڈیو بنائی اپنے ہیزمن کو محسوس نہیں ہونے دیا اور پھر بعد میں ان کو بتایا کہ بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے اور پھر ہم لوگ جو ہے نا دوسرے دن اٹک چلے گئے تھے اور اٹک والی ویڈیو میں نہیں بنا سکی ہوں زنگی میں پہلی دفعہ ایسی ہوا ہے کہ میری اتنی بری آلت تھی کہ میں ویڈیو بنانے کے پوزیشن میں ہی نہیں تھی تو اس وجہ سے میں پھر وہاں کی ویڈیو نہیں بنا سکی ہوں تاکہ میں آپ لوگ ساتھ ویڈیو شیئر کر سکوں اور جب میں وہاں پہنچی تو میرے بھائی جو تھے وہ آئی سی یو میں تھے اور ان کو دیکھ کے میری بہت طبیعت خراب ہو گئی اور میرا دل بہت خفا ہو گیا اور جو ہے نا ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا جس کے وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور یہ میری امی کے بہت لادلے بیٹے تھے امی ان سے بہت پیار کرتی تھی میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا کہ یہ میرے بھائی تھوڑے مالی لحاظ سے ڈاؤن ہے اس وجہ سے ماں باپ کو اپنی وہ اولاد بہت اچھی لگتی ہے جو مالی حساب سے ڈاؤن جا رہے ہو تو آج کل کی جو مہنگائی کا دور ہے اس میں آپ ارد گرد دیکھیں تو جو ہے نا ایسے کیسز آپ کو بہت زیادہ ملیں گے اور جس قسم کے آج کل بل آ رہے ہیں اور ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو ایک کم جو ہے نا کمائی والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے گزارہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ بس ہم پہ رحم کرے اور اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے اللہ میرے بھائی کی مشکلیں بھی آسان کرے اور ان کو جو ہے نا صحت واری زنگی دے کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو ابھی جو ہے نا اس وقت میں زہید کیلئے سوب بنا رہی ہوں اور اپنے لئے جو ہے نا پکوڑے بنا رہی ہوں کیونکہ زہید کو آئیلی چیزیں نہیں اچھی ہیں تو اس لئے جو ہے نا ان کے لئے میں سوب بنا رہی ہوں اور اپنے لئے جو ہے نا پکوڑے بنا رہی ہوں اور پراپر وی لوگ آپ لوگ کے لئے نہیں بنا سکی ہوں کہ جو ہے نا دل بہت خفا تھا لیکن بات جو ہوئی ہے کہ یوٹیوب سے چھٹی نہیں ہو سکتی ہے ہم نے جب سے ہوچ سنبھالا ہے ہم نے بہت سے رشتوں کو جو ہے نا جاتے ہوئے دیکھا ہے سب سے پہلے میرے اپنے ابو چلے گئے تھے وہ چھوٹی ایج میں ہم لوگ بہت چھوٹے تھے جب ہمارے ابو چلے گئے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میرا جو سب سے بڑے بھائی تھے جو باپ کی جگہ تھے وہ چلے گئے ان کا دکھ ہم نے ہماری لئے بہت بڑا تھا وہ کینسر کے مریض تھے اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی پھر اس کے بعد باجی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے باجی کا جانا تو ہماری لئے بہت ہی مشکل تھا بہت زیادہ مشکل تھا باجی جو تھی وہ ہر دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی تو ان کے لئے ان کا جانا ہماری زنگی میں بہت بڑا جو ہے نا دھچکہ لگائے ہم لوگوں کو اور ہم لوگ جو ہے نا ایک دم زمین پہ آکے گر گئے اور پھر جو ہے نا ایک امی کا سہارہ تھا تو امی بھی جو ہے نا ہم لوگوں سے بچھڑ گئی اور اب جو ہے نا مزید ہم لوگ اپنے جو ہے نا بہن بھائیوں میں کوئی اس قسم کا نقصان جو ہے نا وہ ہمارے لئے نقابل برداشت ہے اس لئے آپ سب لوگوں سے دعا کی اپیلے کہ آپ لوگوں نے میرے بھائی کے لئے بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کو صحت دے اور صحت والی زنگی دے آپ لوگوں کو میرے آج کی ویڈیو کیسی لگی کمینٹ کر کے ضرور بتائیے کہ اچھی لگی تو پیلیس لائک کر دے شیئر کر دے جو نئے لوگ کے میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں دعا ہمیں یاد رکھیں خوش رہے آباد رہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی